اکثر ٹائلوں کے کنارے جو کہ جب شروع شروع میں ہم ٹائلے لگاتے ہیں تو یہ کافی چمکدار ہوتی ہے بلکل ایجز ان کے بلکل سفید رنگے ہوتے ہیں لیکن استعمال کر کر کے میل کچل ان کے اندر پھنس جاتی ہے اور ان کے کنارے کالے کالے سے رنگ میں بدل جاتے ہیں اور دیکھنے پر یہ عجیب سے بھی لگتے ہیں ان کو ہم کس طرح بلکل وائٹ کر سکتے ہیں آج اس کے اوپر بات ہوگی سب سے پہلے جہاں جہاں پر یہ لائنے ہیں یہاں پر ہمیں اس کو رگڑنا پڑے گا کسی نوکیلی چیز سے نوکدار چیز کوئی بھی لے سکتے ہیں پیچکس بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھرا ہوئے سیمنٹ اور سیمنٹ کے اوپر جب میل کچھ ایل پھنس جاتی ہے جم جاتی ہے تو پھر وہ صاف نہیں ہوتی چاہے تو بلیچ بھی یوز کر لیں کچھ دنوں کے لیے اس کے اندر وائٹنس آ جاتی ہے لیکن پھر سے وہ کالا ہو جاتا ہے سکتے ہیں اب یہ لائنیں ساف ہو چکی ہیں ان کے اندر جو سیمٹ تھا وہ اکھڑ چکا ہے اب نئے سیرے سے ہمیں سیمٹ لگانا پڑے گا سیمٹ لگانے کے بعد میں یہ بلکل نیا بن جارے گا ہم نے وائٹ سیمٹ لینا ہے تھوڑا سا گری سیمٹ نہیں لینا نہیں تو وہ کالا کالا اور بھی بھرا دکھے گا سفیر سیمٹ لے کر ہم نے تھوڑا سا پیسٹ بنانا اس کا گاڑا سا پیسٹ بنانا ہے پتلا نہیں کرنا اس کو جیسے آٹا ہوتا ہے اسی طرح کا ہم نے اس کا گاڑا سا پیسٹ تھک سا پیسٹ بنانا ہے اور اب اس کو ہم ان لائنوں کے اندر بھر دیں گے اور اب کسی کپڑے کی مدد سے ہمیں گردی بنا لیں گے اور اس کے ساتھ یہ سیمٹ کا پیسٹ لگائیں گے اور پھر ان لائنوں کے اندر ہم بھر دیں گے اب اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ساف کریں گے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اسی کپڑے سے ہم اس کو ساف کر لیں گے کیونکہ جو ٹائلیں ہیں یہ سرائمک ہوتی ہیں ان کے اوپر سیمٹ جم نہیں سکتا لیکن اگر پانچ سے چھ گھنٹے ہو جائیں تو پھر سیمٹ کی ایک لیے ان کے اوپر بھی بن جائے گی جو دیکھنے پر خوبصورت نہیں لگتی پھر ہمیں اس سیمٹ کو کھرچنا پڑتا ہے اب جہاں جہاں سیمٹ لگا ہے اس کے اوپر ہم کپڑا پھیر دیں گے تو دیکھا آپ نے جب نئی ٹائلیں لگائی جاتی ہیں تو اس کے بعد ٹائلوں کی جو لائنیں ہیں یہ ان کو کور کرنے کے لیے وائٹ سیمٹ کا یوز ہی کیا جاتا ہے یا پھر اس کے اندر کچھ کلر ایڈ کر دیا جاتا ہے لیکن موسٹلی طور پر وائٹ کلر ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور وائٹ کلر ہی ٹائلوں کے کناروں پر بھرتے ہیں تو آپ بھی اپنی پرانی ٹائلوں کے کناروں پر اسی طرح خورچ کر وائٹ سیمٹ بھر سکتے ہیں اور اپنے پرانے ٹائلوں کو نئی لک دے سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ